بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل کر کے گواہی دیں کہ ہاری کے محبت ہے لہٰذا عزیزان محترم ہم سوچیں سمجھیں غور کریں فکر کریں تدبر کریں تعقل کریں کہ ہم کیسے علی کو خوش کر سکتے ہیں مجلس ہوتی ہے سنتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر سے وہی کام کاج لیکن اگر علی کی محبت تقوی ہے علی کی محبت ہمیں متقی بناتی ہے تو خدارہ اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے میں سے چند لمحے بھی اگر اکیلے میں سوچ لیا علی کے بارے میں کہ میرا مولا کیا فرماتا ہے میرا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے میرا مولا ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے اگر یہ سوچ لیا تو عمل تو ضرور ہوگا یہی سوچنا کافی ہے یہی سوچنا کافی ہو جائے گا کیونکہ فکر کرنے کے لیے پروردگارِ عالم خود کہہ رہا ہے کہ فکر کیا کرو تدبر کیا کرو غور کیا کرو لہٰذا حضیز آنی محترم اس لیے پروردگار نے کہا کہ جب ہم غور کریں گے جب ہم فکر کریں گے تب کسی مقام پر پہنچیں گے تب کسی نتیجے پر پہنچیں گے لہذا آج شبِ جمعہ ہے آج یہاں سے اٹھیں تو ذرا سا سوچ کے اٹھیں کہ جو ہمارا پچھلا ہفتہ گزرا ہے اگلا ہفتہ ویسا نہیں گزرنا چاہیے ہم قصد کر کے اٹھیں میں نے ایک ہفتے کی مثال دی ہے بلکہ یہ پوری زندگی کی مثال ہونی چاہیے کہ جو ہماری زندگی گزر گئی وہ گزر گئی آئندہ کی زندگی اس سے اچھی ہونی چاہیے لہذا میں نے یہ مثالا کہا ہے فور اگزامپل کہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ سوچ کے اٹھیں کہ پچھلے ہفتے سے اچھا اگلا ہفتہ گزرنا چاہیے وہ چاہے کاروبار کی سلسلے سے ہو چاہے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے فضائل میں غور و فکر کرنے کے مسئلے میں ہو چاہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو چاہے وہ اپنی بزرگی کی اور بلندی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ہمیں اگلا قدم اچھا اٹھانا ہے لہذا عزیز آنے محترم آج شبِ جمعہ ہے عبادتوں کی شب ہے دعاوں کی شب ہے ہر شبِ جمعہ دعائیں ہوتی ہیں عبادتیں ہوتی ہیں ہم سب میں جو بھی جس قدر بھی اپنے اعتبار سے حد تل مخدور کوشش کر کے دعائیں پڑھتا ہے مناجات کرتا ہے نماز پڑھتا ہے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما ان سب کے مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو دعاؤں میں لطف لینے کی توفیق عطا فرما موسیقا